یہ سالت ہے ہمارے ان کو ہانسی دے کا مار دیا رومالت ہے گننے کے شیط میں یوپی جڑا بریلی میں سولہ سال کے کشور کی مفرل سے گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کی یہ واردات جتنی چوکانے والی ہے اس سے بھی جیدہ چوکانے والی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کشور کو صرف وزلے مار دیا گیا کیونکہ پڑوس میں رہنے والی لڑکی نے اس کے دوست سے ایک مہینے پہلے گھر سے بھاگ کر لم میریج کر لی تھی بہن کے پریمی کے ساتھ بھاگ جانے پر پڑوس میں رہنے والا دوست کشور سے رنجس ماننے لگا بہانے سے اسے گھر سے بلا کر لے گیا اور گننے کے کھیت میں گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا نمشکار میرا نام ہے اپنے ورستوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھا لیڈر ہندی یہ سنسنی کھیج واردات فریدپور تھانا چھیت کی ہے پزارتپور گاؤں میں رہنے والا سولہ ورشی آجاد ڈلی کی جیکٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے پڑوس میں رہنے والے دوست کلو پتر ہیرے خان کی بہن نرگس نے ایک مہینے پہلے گھر سے بھاگ کر گاؤں کے ہی پریمی رجوان سے شادی کر لی تھی رجوان کی آجاد سے اچھی دوستی تھی اسے لے کر کلو کی آجاد سے رنجس ہو گئی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بہن کے بھاگنے کے پیچھے آجاد کا ہاتھ ہے دس دن پہلے آجاد ڈلی سے لوٹ کر واپس آیا تو کلو اسے مارنے کی فراک میں لگ گیا سوموار شام کلو کھیت پر لے جانے کی بات کہہ کر آجاد کو گھر سے ساتھ لے گیا دیر رات تک آجاد گھر نہیں لوٹا تو پریجنوں نے اس کی تلاش شروع کری لیکن اس کا کچھ بھی پتا نہیں چلا منگلوار دوپیر اس کا شب گاؤں سے ہی کچھ دور کرنے کے کھیت میں پڑا ملا اس کا گلا مفرل سے کسا ہوا تھا سوجنا پر ادھکاری بھی پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے پریجنوں کا آروپ ہے کہ کلو نے مفل سے گلا کس کر آجاد کی ہتیا کر دی اور فرار ہو گیا پولیس نے شب کو پوسماٹم کے لیے بھیجا ساتھ ہی کلو اور اس کے پتا ہیرے خا کے قلاب ہتیا کا مقدمہ درشکہ لیا ہے دیکھئے معاملے کو لے کر پریجنوں نے کیا جانکاری دی ملتے جلتے رہتے تھے یا آپ سے بات بھی کرتے تھے کوئی رنجس نہیں تھی ان کی بلا کے کون لے گیا تھا کلاب کے ساتھ کلو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ کس نے ہتے گئے شاید یہی معلوم دے رہے ہیں جب وہ بلا کے لے گئے ہیں تو انہوں نہیں مارا ہوگا جی ان کے ایف آئر بھی ان کے خلاب کریئے جی کس کی خلاب کریئے تھے کلو کے اور کلو کے باپ کے ہیرے خان کے جی نہیں رنجس ہم میں کہہ رہا ہوں رنجس نہیں تھی کوئی بھی ان کا اٹھ بیٹھ تھا ایک دوسری کے گھر آتے تھے جاتے تھے ان کی لڑکی تھی جیسے پنہ گاؤں میں سادھی کر لی اپنی اپنی مرضی سے موسیقی موسیقی